بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانیا خوش آمدید کرتی ہوں یو اے اے کی خبروں میں امارات ائر لائن نے پروازوں کے لئے دس نئے شہر شامل کر لئے جمعیرات کو اعلان کیا ہے کہ امارات ائر لائن دس مزید شہروں میں مسافروں کے لئے شڈیول پروازیں پیش کرے گی اس میں کولمبو 20 جون سے سیالکورس 24 جون سے استمبول 25 جون سے سری لنکا ویتنم اور پاکستان سے امارات کی پروازیں صرف آوٹ بارن مسافروں کو ہی متحدہ عرب امارات اور اس کے بعد کے مقامات پر پہنچائی جائیں گی اس سے مسافروں کی پیش کش پر امارات کی منزلوں کی کل تعداد چالیس ہو جائے گی جو ان سارفین کے لئے مزید اختیارات مہیا کریں گی جو گھر واپس جانا چاہتے ہیں یا ضروری مقاصد سفر کرنا چاہتے ہیں امارات کے چیف کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات کے کام کی مدد اور شراکت کی بدولت امارات ائر لائن ان لوگوں کے لئے آسان اور محفوظ سفر ہوگا کامیاب ہو جائے گی متحدہ عرب امارات کے شہریوں رہاشیوں کے لئے سفر آسان بنانے کے لئے متحدہ عرب امارات کی حکومت کے حالیہ اعلان سے پوری طرح متاثر ہمارا ملک معاشی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے میں حصہ لے رہا ہے اور جب ہم آہستہ آہستہ بقاعدہ خدمات پر واپس آئیں گے امارات کی پہلی ترجی ہمیشہ صحت رہے گی اس کے علاوہ امارات جولائی میں درج زیل شہروں میں پروازیں شامل کرے گی لندن جیسے شہروں میں امارتی ڈاٹ کام یا ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فلائٹ بوکنگ آن لائن کی جا سکتی ہے اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی دوسری خبر سے وی پولیس کوئیڈ نائنٹین پبندیوں سے مطالق 33,625 خلاف ورزیاں درج ریکٹر برگیڈیر نے بتایا ہے کہ امارات میں جارہ سمدشی پروگرام کے دوران دبائی کے پولیس سٹیشن نے 33,625 خلاف ورزیاں درج کی انہوں نے کہا پولیس افسران کے ایک ٹیم نے پروگرام کے اوقات میں عوام کی نقل و حرکت پر نظر رکھی اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں شعور اجا کر کرنے کے لئے کام کیا افسر نے نوٹ کیا کہ ٹیم نے اقدامات کے نفاس کے مطالقہ محکمہ صحت کے حکام کے ساتھ مل کر کام کیا انہوں نے مزید کہا کہ پولیس نے عوام کی نقل و حرکت کی اجازت کی تصدیق کے لئے ٹریفک کی نقل و حرکت پر بھی نگرانی کی اور چیک پوائنٹ قائم کیے پولیس اقدامات پر عمل درامت کرنے اور لوگوں کو اپنی حفاظت کے لئے مشرطی فاصل برقرار رکھنے کے بارے میں بات کرنے کے لئے چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے ہم نے عوام میں چہرے کے ماسک اور دستانے بھی تقسیم کیے بات کرتے ہیں اب تک کی تیسری خبر کے بارے میں تیدہ عرب مارات ٹائر حفاظتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر چھ ہزار ڈرائیوروں کو جرمانہ ابو زہبی پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ سال موسم گرمہ کے دوران ابو زہبی میں چھ ہزار سے زائد گاڑیاں چلانے والا کو ٹائر حفاظت سے مطالق خلاف ورزی پر جرمانہ آئیت کیا تھا قوانین نے کہا دو ہزار انیس میں گزگرمیوں کے مہینوں کے دوران ٹائر پھٹ جانے سے تین افراد حلاق اور دو دیگر افراد کو شدید چوٹے آئیں اس طرح کے ڈرائیوروں کو درہم پانچ سو جرمانہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساتھ ہی اس میں چار بلیک پوائنٹس بھی ہیں اور ان کی گاڑی ایک ہفتہ کے لیے بند کر دی جاتی ہے کلیس اہلکاروں نے ڈرائیوروں کو باقاعدگی سے اپنی گاڑی کے ٹائروں کی جانچ پر تعلقی یاد دہانی کروائی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اچھی حالت میں ہیں کیونکہ ان میں عام طور پر ہوا کا دباؤ خاص طور پر گرم موسم کے صورتحال میں بڑھ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اب تک کی چوتھی خبر کے بارے میں آشیوں کے لیے ٹریول پروٹوکول پر افواہوں کی تردید کر دی متحدہ عرب مہارات نے تیس جون سے بیرون ملک سفر کے خواہاں شہریوں کے لیے مقامات کی تین اقسام کا اعلان کیا ہے متحدہ عرب مہارات کے رہاشیوں اور شہریوں کے سفری پروٹوکول کے حوالے سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تمام افواہوں کی تردید کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نئی سفری ہدایت سے مطالق تمام ضروری معلومات کا اعلان بودھ کی شام کو ورچول میڈیا بریفنگ میں بازابط طور پر کیا گیا ہے نیشنل ایمرجنسی کریسز اینڈ جیسٹر اتھارٹی کے ترجمان ڈاکٹر نے کہا ہے کہ امارات کے لیے سفر کرنے کی اجازت والے ممالک کو تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے مخطرہ جہاں ہر کوئی سفر کر سکتا ہے درمیانی خطرہ مخصوص مقاصد کے لیے اور زیادہ خطرہ والے ممالک سفر کی اجازت نہیں ہے سفر سے پہلے مسافروں کو لازمی شرائط پر عمل کرنا لازمی ہے اب بات کرتے ہیں اب تک کی پانچوی خبر کے بارے میں تہدہ ارب امارات کرونا وائرس کے نئے کیسوں کا اعلان وزارت سہت نے بتایا کہ ملک میں چالیس ہزار نئے کوئیڈ نائنٹین ٹیسٹ ہوئے ہیں جمعیرات کو متحدہ ارب امارات کی وزارت سہت اور روک تھام نے کوئیڈ نائنٹین کرونا وائرس کے تین سو اٹھاسی نئے کیسوں کی اطلاع دی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ سو چار نئی سہتیابیاں بھی ہوئی ہیں تین اموات کی بھی اطلاع دی گئی ہے وزارت سہت نے ایک مزید کہا کہ ملک میں چالیس ہزار نئے نائنٹین ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کارڈ وقت میں تین لاکھ کوئیڈ نائنٹین ٹیسٹوں کے ساتھ متحدہ ارب امارات کی فیکس ٹیسٹ میں دنیا میں سب سے آگے ہے متحدہ ارب امارات میں روزانہ اوستن ٹیسٹ کیے ساتھ شہریوں اور بشندوں کے سب سے بڑی تعداد کی ٹیسٹ کرنے کا عظم کیا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں